الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اچھی آواز کے لیے مختلف مساجد میں جانا سوال کیا گئے ہے خوشو کے حصول کے لیے کسی اچھی آواز والے امام کی تلاش کرنے کے لیے مختلف مساجد میں جانے کا حکم کیا ہے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی واللہ عالم ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا مقصد خوشو و خضو اور نماز میں راحت قلبی حاصل کرنا ہو اس لیے کہ ہر آواز راحت والی نہیں ہوتی اس لیے اگر کسی امام کی آواز سننے کے لیے جانے کا مقصد نماز میں خوشو و خضو ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز قابل تعریف ہو اس کی نیت پر اسے عجر و سواب حاصل ہو کیونکہ انسان کو کسی امام کے پیچھے خوشو و خضو حاصل ہوتا ہے اور کسی امام کے پیچھے نہیں اور اس کا سبب قرات اور نماز کی ادائیگی میں فرق ہے لہٰذا اگر تو دور والی مسجد میں جانے کا مقصد اچھی آواز میں قرآن مجید سماعت کرنا اور اس سے مستفید ہونا اور خوشو و خضو ہو نہ کہ صرف خواہش کے پیچھے باغنا اور چکر لگانا بلکہ مقصد فائدہ اور علم ہو اور مقصود نماز میں خوشو و خضو ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں سب سے زیادہ اس شخص کو عجر و سواب حاصل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے چل کر آئے صحیح بخاری حدیث نمبر سکس فائی وان صحیح مسلم حدیث نمبر ڈبل سکس ٹو اس لئے اگر وہ اس میں زیادہ قدم اٹھا کر جانے کا مقصد بھی شامل کر لے تو یہ بھی ان نیک مسالے اور مقاصد میں شامل ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 106530 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ